اتر پردیس سرکار نے اپنا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے پریوہن نگم کو لگ بھک پانسو کروڑ کا توفہ جو ہے وہ ملا ہے ایم ڈی پریوہن ہمارے ساتھ باتشیت کے لئے موجود ہے سر لگ بھک پانسو کروڑ روپے نگم کو ملے ہیں تو کس طریقے سے آگے کی کاریو جنہ جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور کس طریقے سے ڈیپو کا وکاس جو ہے وہ کیا جائے گا مانیے مکمنٹری جی کا ویجن ہے کہ پریوہن نگم کی بسوں میں لوگوں کو سرکشی تیوم سگم یاترہ کرائی جائے اس بجٹ میں پانچ سو کروڑ روپے ہمیں اپنے بس فلیٹ کو اشٹرندن کرنے کے لئے ملا ہے اس کے لئے میں مانیے مکمنٹری جی کا بہت بہت ہردے سے دھنیواد دیتا ہوں میں مانیے ویتمنٹری جی کا مانیے پریوہن منٹری جی کا دھنیواد دیتا ہوں شاسن کے سبھی ادھیکاریوں کو دھنیواد دیتا ہوں کہ ان سب کا اشیرواد ہمیں پرابت ہوا ہے پریوہن نگم لگاتار مانیے مکمنٹری جی کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لئے کام کر رہا ہے جس میں ہمارے جتنے بھی بس ڈیپوں ہیں ان کا آدھونی کرن کرنا ہے اسی میں پی 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 موڈل پر پانچ بسیں ہماری اس کا کبھی بھی چلانیاز مانیے مکمنٹری جی دوارہ کیا جا سکتا ہے آگے بھی نئے ٹینڈرز جو ہوئے ہیں اس میں بہت ساری بس سٹینڈز ہوں گے جن کو ہم پی 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 پہ ڈیولپ کریں گے اسی پرکار سے مانیے مکمنٹری جی کا ایک ویجن ہے کہ ہم الیکٹرک بسوں کو اپنے بیڑے میں شامل کریں یہ جو پانچ سو کرون روپے ہمیں ملے ہیں اس میں الیکٹرک بسوں کو بھی ہم شامل کریں گے اور اس کی دشاں میں ہم چاہیں گے کہ اتر پردیش باقی پردیشوں کے لیے بھی ایک پرکار سے اگرنی ہو اور وہ بھی ہمیں دیکھ کر کر کے انوسران کریں اس پرکار ہم چاہیں گے پریوہن نگم اپنا اسطحان اسطح پک کریں سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ پریوہن نگم کے ویڑوں میں اور جڑیں گی جو ابھی جن بسوں کا سنچالن ہو رہا ہے جن کی جو حالت ہے وہ کافی خستہ دیکھنے کو ملتی ہے کئی پورانی بسیں ہیں کیا ان کو بھی بتلا جائے گا یا ان کو کس طریقے سے آگے جو ہے چینج کیا جائے گا بیچ میں کوویڈ کا سمیہ تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوویڈ کے کال میں پریوہن نگم نے جو ہمارے پردیش کے سرمک تھے ان لوگوں کو لانے میں بہت مہتوپن یوگدان دیا ہے دوسرے پردیشوں کے سرمکوں کو بھی ہم نے لے جا کر کر کے ان کے باورٹر تک چھوڑا یہ ایسا بھی پریوہن نگم نے کام کیا ہے پرندو دو برسوں تک بسوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے نشی طور پر بسوں کی مشینری میں پریشانی آئی بسوں کے نہ چلنے کی وجہ سے ہمیں جو ریپلیس کرنا چاہیے تھا وہ تت سمیہ نہیں ہو پایا تھا لیکن شاسن استر سے لگاتار ہمیں اس میں بیتیہ سہایتہ پرابت ہوئی پچھلے بیتیہ برس میں جو ابھی برطمان بیتیہ برس چل رہا ہے اس میں لگ بھگ دو ہزار بسوں کو ہم نے اپنے بیڑے میں شامل کیا ہے چونکہ 500 کروڑ روپے اور مل رہے ہیں تو لگ بھگ ہم پنہ 1500 بسوں کو اس میں شامل کریں گے تو ہماری جو ایوریج بسوں کی ایج جو ایک سمیہ 9 ورس پہنچ گئی تھی اس کو ہم کہیں نہ کہیں لاکر کر کے 6 ورس تک لے آئیں گے 5.9 تک 5 جو ہوتا ہے وہ optimal ہوتا ہے اس میں کوئی پردیش وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آگے پریوہاں نگم کی جو بسیں ہوں گی اس کی چمک دمک بھی دکھائی دے گی بسوں کے اندر کی صاف صفائی ہوگی وہ بھی بہترین ہوگی اور یہ مانوی مخمندری جی کا جیسا ویجن میں نے بتایا کہ ان کا ہے سرکشت ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں ہمارے بس اڈے اچھے ہوں صاف صفائی درائیور ہوں کنڈکٹر ہوں تو اس دشان ہم لوگ لگاتار کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ پریوہاں نگم اور بہتر پرفارمنس سر ایک آخری سوال آئیودیا میں رام مندر فرمجز بھ 찾 کام کر رہے ہیں درائیور بسی قیمدر اور بہترم لگ میرا سوال بہترمously wiim евGE باشین موسیقی موسیقی